ہوتا دراصل یہ ہے کہ مہر کا جب وقت آتا ہے کہ جی مہر کتنی تو لوگ آپس میں بغلے جھانکتے ہیں لگ دو میاں اتنی لگ دو تو بعض مرتبہ تو میں نے دیکھا کہ لوگ بڑا اینٹ مروڑ کے بات کرنے لگتے ہیں لاکھوں کا مال لے جانے والے لاکھوں کی گاڑی لے جانے والے لاکھوں کا زیور لے جانے والے لاکھوں نقد لے جانے والے جب مہر کی بات آتی ہے تو خاموش ہو جاتا ہے حالانکہ مہر لڑکے کی حیثیت کے مطابق باندھنی چاہیے جب لڑکا اتنا کا مال لے جا رہا ہے تو اس کی مہر بھی ہونی چاہیے حالانکہ مہر کو یہ بھی نہیں کہ بہت زیادہ باندھنی چاہیے لیکن حیثیت کے مطابق تو ہو جب آپ اتنا موٹا مال لے جا رہے ہیں اتنے موٹی رقم لے جا رہے ہیں تو آپ کو بھی تو خود چاہیے کہ ہاں رہا مہر کچھ ہوتی ہے اور پھر مہر پہ آپس میں گہما گہمی رمیہ باندھو یہاں پروہ نہیں ہے ایسا نہیں ہونا چاہیے اور مہر ادا کرنی ہی پڑے گی آپ کو مہر معاف نہیں ہوتا چاہے آپ کتنا ہی کچھ اور یہ تو بڑے آپ خود بھی سوچیں ایک لڑکی اچانک آپ کے گھر میں آنا نکاح کے دو بول اس نے جی حضوری میں ہاں کیے اور فوراں وہ آپ کے تابع ہو گئی اور پھر پہلی ہی رات میں آپ اس سے کہیں کوئی کوئی ملنا نہیں جلنا نہیں کوئی پہلی کوئی بلاقات نہیں دعا سلام نہیں اور برجستہ آپ کہیں کہ یہ مہر مجھے ادا کر ماف کر دو کتنی بری بات ہے سوچنا چاہیے آپ کو اچھا وہ تو ماف کر ہی دے گی بچاری وہ اچانک میں کیا کہے اپنا گھر چھوڑ کے فوری طور پہ کہیں نئی جگہ پہ جانا اور اچانک میں تنہا کوئی لڑکا آگے اس سے کہے کہ آپ یہ ماف کر دو تو بچاری ماف کر ہی دے گی لیکن ٹھیک ہے ماف کر دیا ماف ہوتی نہیں یہ اس کا آپ دھیان رکھیں فقاہ نے لکھا ہے کہ یہ جو مہر ہے نا یہ واجب الادا ہے جو رکھی گئی ہے اس کو ادا کرنا پڑے گا اور یہ بھی آپ سمجھ لیں یہ مہر کی جو رقم ہے یہ اسی کی ہے آپ کی بیوی کی آپ کو یہ بھی حق نہیں ہے کہ آپ یہ مجھے واپس لوٹا دو وہ اس کی مرضی ہے اپنے گھر والوں کو دے اپنے بہن بھائیوں کو دے اپنے اوپر خرچ کر لے آپ کے اوپر خرچ کر دے آپ کے گھر والوں کے اوپر خرچ کر دے یہ الگ بات ہے لیکن ایسا نہیں ہے کہ وہ ماف ہو جائے یا آپ اس کو کچھ زیور بننا کے دے دیں مہر کی رقم میں پھر آپ اس کو بتاتے پھرتے ہو جی اتنے چیزیں سونے کی آپ اس کو کیوں گنتے ہو وہ تو اس کا حق ہے وہ تو اسی کی ہے کچھ لوگ یہ بھی چالبازی سے کام کرتے ہیں کہ بھئی مہر کے لئے اس کو ایک لوکٹ بنوا دو چین بنوا دو اور جب بات آتی ہے بھئی سونے کی چیز کتنی ہے یہ اتنی تو بچاری کی اس کی بھی چیز گن لیتے ہیں اس کا کیا مطلب ہے بھئی گننے کا تو فقاہ نے لکھا کہ یہ واجب العدا ہے جو آپ نے مہر لکھائی ہے چار آدمیوں میں جو تیہ کیا گیا ہے وہ رقم اسے عطا کر دو اور فقاہ نے تو یہاں تک لکھا اگر بیوی کا انتقال ہو جائے اور شہر زندہ ہے اور مہر معاف نہیں ہوتا مہر عدا نہیں کی گئی ہے تو شہر کو چاہیے کوئی بیوی کے ورسا کو مہر کی رقم عدا کر دے اس لئے میرے بھائیوں مہر معاف نہیں ہوتا مہر کی رقم کو عدا کرنا چاہیے اور مہر لڑکے کی حیثیت کے مطابق باندھنا چاہیے اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے عام طور پہ لوگ مہر معاف کرا لیتے ہیں معاف نہیں ہوتا